جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پوٹا اہلِ بیت کا کافلہ بدبخ یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابس الاسل قیدیوں کا کافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لائے جائے تو جب یہ کافلہ لے کے روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے کہ کافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے خون کے ساتھ اشار لکھے گئے اور اشار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدد یوم الحسابی وہ جو حدیث پاک میں نے پڑی تھی خورمہ شفاعت جو میری اہلِ بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَرَ اللَّهَ نے اس پر جنت حرام کرتا تو خون کے ساتھ خون حالود کلم کے ساتھ الفاظ لکھے گیا خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت رصیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملائے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے تو فرمایا ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں پھر اس کے نیچے لکھا فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيْعُن فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيْعُن وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي الْعَذَابِ نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا وَقَدْ قَاتَلُ الْحُسَيْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْقِتَابِ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رکم تھے کافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیرانِ کربلا آقا علیہ السلام کے گلچنِ رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوے دمشق اس کافلے کو روانہ ہوا اس پورے کافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے امامِ زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھی سیدہِ کائنات کی سہبزادیاں تھی ان کی پوتیاں تھی آقا کے گلشن کی کلیاں تھی چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ان کے پاس پانی ختم انہوں نے کافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں یزیدی کافلے کا سربرا دھوپ تھی چلچراتی دھوپ تھی سہرا تھا اس نے اپنے لئے خیمہ نصب کرایا چونکہ بڑے دور سے پانی آنیا خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور تمازتِ آفتاب سے تبتے جلتے ہوئے چیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگِ آسمان کے نیچے بیٹھ گئے پورا کافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچراتی دھوپ میں تبتا رہا امامِ آلی مقام سیدنا امامِ حسین کی پیاری لختِ جگر شہزادی سیدہ سکینہ اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے عرفِ عام میں سکینہ چلتا ہے اصل لفظ سکینہ سیدہ میں عرفِ عام کا لفظ استعمال کروں گا تلفظ بتا دی سکینہ سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ سہرہ میں چھوٹا سا ایک درخت ہے چھوٹا سا چیلے کے ساتھ جاری ہے اس کا تھوڑا سا سایا ہے چلتلاتی دھوپ ہے سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جاری میں جا کے مٹی کا سرحانہ بنا کے لیٹ گئے ریترے سرحانے پہ لیٹ گئے سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئے آر تھی اس درخت کی چھاڑی کی پانی آیا جزیدیوں نے آواز دے دی کافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ اونٹ بیٹ گئے تھے کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے کافلہ چل پڑا کافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سرحانور جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ 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 انہوں نے کوشش کی کس نیزے کو کھار کے آگے چلے پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سرحانور آگے نہیں چلی اس نے اور لوگوں کو بلایا اوروں کو بلایا بڑی کوشش کی مگر امام حسین کے سرحانور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلی گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں وہ پریشان ہو گئے وہ سیدنا امام زہن العابدین کے پاس گئے یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے ان کا سرحانور آگے نہیں چلتا ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی وہ اپنی ہمشیرہ اپنی پھوپی سیدہ زینب کے پاس آئے عرض کیا پھوپی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے سر انور آگے نہیں چلتا نیزہ گڑ گیا ہے سیدہ زینب نے ایک ایک کنام لے کر پوچھا تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی اپنے کجاوے سے نیچے آگئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں شاید جہاں کجاوے کافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں دورتی دورتی شام کا وقت تھا اندھیرہ تھا سایا تھا دورتی پیچھے پہنچی اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نکاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں اور سیدہ سکینہ اس نکاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نکاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں چومتی بھی ہیں روتی بھی ہیں اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نکاب پوش خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے ہماری بیٹھی کو سنبھال لیا ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹھی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو عجر دے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی انہوں نے چہرہ انور سے نکاب پلٹا فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ فاطمہ حسین کی لخت جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی کافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں یہ روح تھی مجسم تھی کیا تھی سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی متمثل تھی روح اقدس تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا ان کو ساتھ لیا وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی رخصت ہو گئیں نگاہ سے اوجل ہو گئیں سیدہ سکینہ کو لے کے سیدہ سکینہ کو لے کے کجابے میں رکھا چل پڑی اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمس سے اور ہما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی شادیانے بجتے تھے وہاں باجے بجتے تھے شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن بنایا جا رہے تھے اور فتح یزید کی جشن کے سماح میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کافلہ گزرتا تھا ان کے سر انور نیچے تھے سر کافلوں پر تھے نیزوں پر اور اس طرح ایسے بحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا اور بھوتسوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے بغاوت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور اقبہ کے عوام کو خبر نہ تھی بھیڑ تھی ایک بازار میں بھیڑ تھی کافلہ آگ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا پریشان حال تھی چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی دیکھتی تھی تکتی تھی ایک خاتون کے گھر کے قریب جگ چوک میں کافلہ رکا ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں قیدی ہیں انہوں نے اپنے خادموں کو نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیجا پھر پانی کے ساتھ خجوریں بھیجیں جو کچھ گھر میں میسر تھا خدمت توازو کرتی گئی چادریں بھیج دیں کپڑے سائبان کے تان لیں چادریں بھیج دیں پانی بھیج دیا اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی دیکھتی گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو شہزادوں کو جس جس کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں کافلہ رکا رہا جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے اتنے میں خاتون آ گئی کہ آجا خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا یہ تم خاتون کون ہو تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں نے ایک زمانہ مدینہ تیوہ میں حضرت سیدہ فاطمہ توظہرہ کی نوکری میں گزارا میری نوجوانی تھی میں سیدہ فاطمہ توظہرہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی پرانی بات ہے اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرص کی عطا سیدہ کائنات کے کوئی نصیت کر دیں تو مجھے سیدہ کائنات میں فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا ایک ہی نصیت ہے کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے میں تو نہیں جانتی آپ کونے اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیئے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں میں نے تو بھلائی سنیل کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نے نصیت کی تھی ایک ہی نصیت کی تھی کہا تھا سلامت رہنا زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا میں تو آج سیدہ فاطمہ تزارہ کی اس وسیعت پر عمل کر رہی ہوں میں نے دیکھا ایک قیدی ہے تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی یا بھلائی کر دی سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے خاموش نہیں خاموش نہیں آپ نے جواب میں کہا چھا بی بی تُو نے قیدیوں سے بھلائی کیا ہے قیدیوں پر عسان کیا ہے بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے میں کیا بدلہ کیا چاہتی ہو اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے دعا کر دے جب میں سیدہ فاطمہ تُوزارہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تے حسن اور حسین اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں سیدہ کائنات تو مثال فرما گئی اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتمع بھی وصال فرما دے اب میری یہ التجاہ دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ رہے میری ان سے ملاقات ہو جائے یہ دعا کر لیں تو سیدہ زینب فرما تیہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سحل بن سعد سائدی حضرت سحل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالی حضرت سحل اس صحابی بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مردی ہیں حضرت سحل بن سعد روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں میں کسی کام اسے بیت المقدس جا رہا تھا بیت المقدس تو میں دمشق پہنچا حضرت سحل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا ہر طرف شامیانے تھے شادیانے تھے عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے جھنڈیاں تھیں عجیب سما تھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے آج علاقائی عید ہے سار شہر کو تم نے دلن کی طرح سجا رکھا ہے کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو انہوں نے کہا ساتھ کون ہو لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہیں انہیں کہ نہیں میں تو مدینہ سے آیا مؤمر تھے اس وقت عمر رسیدہ تھے پوچھے میرا نام سہل ہے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات انہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے انہوں نے بغاوت کی تھی یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچھلی گئی ہے یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں کنیزیں اور لونیاں بنا کے لائی گئی انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں حضرت سال بن سعد انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا اور آقا کے سینے اقدس پر کھیلتے اور زبان مصطفی کو چوستے اس دور میں دیکھا ہوا تھا اور بعد آزان پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی نظر میں گزری تھی پورے پچاس برس چالیس برس نگاہ کے سامنے تھے مگر گرد علوم تھا چیرہ پاک اور خون علوم تھا کتا ہوا سر انور آگے قریب جا حضور کے شہزاد امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہ تھا تو ساتھ ایک شامی کھڑاتا اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں یہ خود حسین ہے چیخ نکل گئی رو پڑے اور رو کہ یہ کافلہ کدھر جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گئے اور جو کچھ اس دربار میں دیکھ تھا وہ بیان نہیں کر سکتا اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا شترنج کھیل رہا تھا جب کافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گئے تو اس وقت وہ آکے دربار پہ بیٹھا اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے چار پانچ سال کی عمر ہے اور ہاتھوں سے اپنا چیرہ چھپاتی چیرہ چھپاتی وہ بدبخت یدی پوچھتا یہ بچی کون ہے جو چیرہ چھپاتی ہاتھوں سے کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے حسین کے سینے پر لیٹ نی والی شہزادی ہے تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی بتاؤ کون ہو وہ سیدہ زینب اپنی پھوپی کی طرف لپٹ گئی پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی سیدہ امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ اس کا گیرہ بہت تنگ ہے اس سے بولا نہیں جا رہا اس رسی کے گیرے کو ذرا شادہ کر دو آپ پھر دور کر امام زین العابدین کی گوت میں چلی گئی فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی یہ بطول زہرہ کی بیٹی ہے لادلی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو چہرہ کیوں چھپاتی ہو اس نے کہ تم جیسے بد بختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں اس نے کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر اس نے کہ یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا اس کی بھی تیاری کرو جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو اہل بیعت کے اس کافلے کو قیدی بنا دیا گیا امام اعلي مقام کے سر انور کو الگ ایک امام زر عابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا باقی خانواد اہل بیعت کو ایک جگہ اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیعت کے کافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے امام کہ ہم جاتے ہیں ہماری کوئی چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں امام آری مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحب زادی ہیں حضرت فاطمہ ان کی ایک اور صاحب زادی ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں اچانک آیا شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں کنیزے ہیں لونیاں بن کے آئی ہیں اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو سیدہ فاطمہ بنت الحسین چیخ کے اپنی پھوپوں کے ساتھ بامر سے لی پڑ گئی کہ میرے لگی پھوپی جان کہ ہمیں کنیزیں نہیں بنا جائے گا فرمایا بیٹھے گبرہ نہیں یہ جرت نہیں کر سکتے فرمایا یہ حرام ہے نہ ان کی جرت ہے کر سکے نہ اس بدبخت ملون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے یزید بولا تیش میں آگیا وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں آپ نے فرمایا ملون جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی اس کو خبر نہ تھی اس نے کہ یزید لانت ہو تم پر تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھی عشر کر رکھا ہے میں سمجھا تھا کہ سر روم کے دربار سے روم کی کوئی باغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں یہ مستوى کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے جب اس نے کہ لانت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلات کو کم دیا کہ اس کا سر کلم کر دیا جا امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لیے واپس کر دو ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں جیز نے کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تمہیں زاد سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں فرمایا ہم لانت بیشتے ہیں تمہارے دیناروں پر اور نہیں ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا ہمیں جو سیدہ ہماری فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں ہمیں وہ واپس دے دو اور ان کا دست ان کا گلوبند ہے جو اپنی شہزادی کو پینایا تھا وہ چھینہ ہوا گلوبند دے دو ہم تو تین یادگاریں سیدہ فاطمہ تزارہ کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہیں واپس مل جائیں وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں کافلہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلا اے مولا تین دن شہداء کربلا اے مولا اور امام علی مقام کے مزارات اکدس پر تازیت کے لیے تین دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ نہ امام زین العابدین کو سکت تھی نہ سیدہ زینب کو سکت تھی ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے ان کو بھیجا کہ ہم تو آگے کیسے جائیں جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں فانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی مدینہ پاک میں قیامت آ گئی ایک قرآن مچ گیا اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زینب عابدین کا لٹا ہوا کافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا سارے اہل مدینہ باہر آگئے روتے چیختے ترپتے ایک قیامت کا سما تھا روتے چیختے اس لٹے کافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزہ رسول پہ جا کے گر پڑے گر پڑے امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا حسین آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندوں پہ سواہی کرتا تھا اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا خاندان گیا تھا آج لٹ کر واپس آئے ہیں ایک بیمار کے سوا کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا یا رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ امامِ عالی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ان کے کندوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا اور آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امامِ عالی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا آقا علیہ السلام کے پاس یہ کافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے عبادت کرتے اور روتے رہتے روتے رہتے اتنی کسرت سے روتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا وہ رو رو کے نابینہ ہو گئے تھے ان کی بنائی چلی بابیدت ایناہو ان کے غم میں ان کی بنائی چل بسی تھی تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے ہیں دوستو حسین سے محبت کرنا حسین کا غم کرنا حضور کے اطلط اور اہلِ بیت اور خانوادہ کا غم کرنا ان سے محبت کرنا اور غمِ حسین اور غمِ اہلِ بیت میں آنسو بہانا یہ باعثِ بخشش ہے باعثِ مغفرت ہے گناہوں کی تلافی کا سبب ہے آقا کی بارگاہ کی قربت ہے حضور کی شفاعت کا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبتِ رسول محبتِ اہلِ بیت اور تازیمِ صحابہ کے اوپر زندہ رکھے اور حضور اور حضور کی اہلِ بیت کی محبت والے ایمان پر مارے اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں جلائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں